اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سار میرا نام محمد اببکر ہے امید کرتا ہم آپ سب چھاڑی اس سے ہوں گے جو جو بھائی نبی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا پلیس سبسکرائب کریں پہلے پہلے لائکر کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹ کی جن سبس پہلے آپ کے طرف پہنچیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لاکھ لازم کر دیتے گا چلتے ہیں اپنی برس کی طرف تو گائز ابھی ہم نے اپنی اصیل مرگی اور اس کے چودوں کو دانا گرہ ڈال دیا ہے دیکھیں انہوں نے سارا معاشرہ سے دانا ختم کر دیا ہے ابھی ان کو انجوائے کرنے دیتے ہیں جب یہ انجوائے کرنے دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارے چودے بڑا ہونا سٹارڈ ہو گئے ہیں جب یہ گائز بڑے ہو جائیں گے مرگیوں کی شکل اکتیار کرنے گی تو بہت ہی مزہ آئے گا ہمارے پاس پھر سے بہت زیادہ مرگیوں ہو جائیں گی اور ہمارے بینٹم کے جو چودے ہیں وہ بھی ماشاء سے بڑے ہو رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ پھر ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ بڑے ہو جائیں گے تب اصیل مرگی اس کو نہیں مارے گی بہت ہی مزہ ماشاء سے آئے گا جب یہ اتنے سے اتنے اتنے بڑے مرگیوں بن جائے گی تو ماشاء اللہ بہت اچھا محسوس ہوگا اوپر سے سارے میل ہیں جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے میل ہیں اور ایک سیر مرگی ہیں ان کی ماں باقی سارے میل ہیں تو اتنے زیادہ مرگی ہو جائیں گے پھر ہم ان کے ساتھ نئی مرگییں لاکہ چھوڑیں گے مارا دیکھیں ابھی پورا منی فارم کھالی ہے یہ دیکھیں سارا ابھی یہاں پہ کھالی ہے پھر مارا پاس یہاں پہ جگہ نہیں ہوگی پرندے رکھنے کے لئے انشاءاللہ اتنی زیادہ مرگییں پرندے جانور سارا خوش لے آئیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبسکرائب لازمی کریں ابھی اسیل دیکھیں کیسے باقی گئی باف کی طرف وہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے کیش کے اندر بینٹم اب آ گیا پیچھے باف ہے اس کے اسیل باقی جاتی ہے وہ آپ کو باف آپ نظر آ رہی ہوگی اسیل باقی جاتی ہے اس کی طرف اس کو مارنے ہی کوشش کرتی لیکن وہ بند ہوتی ہے دوستو مجھے لگتا ہے انہوں نے کافی زیادہ انجوائے کر لیا ہے اب ان کو بند کیا جائے اور بینٹم باف کو چھوڑا جائے اور میں سوچ رہا تھا کیوں نا ہم اپنے بینٹم کے جو چھوڑے ہیں بلیک کی مارے چنم انہوں ہیں جو ان کو آج یہاں پھلا کے چھوڑ کے دانہ دیتے ہیں یار ان کو قریباً ہوتا ہو گیا اندر ہی دانہ دے رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے بھائی لاکہ ان کو انجوائے گا رہا کراتے ہیں آپ سے بھی انجوائے گا رہا ان کو دکھاتے ہیں تو پہلے اس سے پہلے ہم ان کو بند کرتے ہیں تو چالتے ہیں ان کو بند کرتے ہیں جا کے پھر یہ دنڈہ پھکڑ لیتے ہیں اس سے بغیر یہ باندھ نہیں ہوتے ہیں چلو مرگیوں چوڑو باگ جو اپنے کھڑے گھندر چلو 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 بھائی باس کٹ جو چلو باگ جو چلو 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 اندر چلو اندر چلو شاباش چلو جی تو گائز یہ جالی لازمی رکھنی پارتی ہے کیونکہ یہ دیکھیں ساری جالی ٹوٹی ہوئی ہے یہاں پہ انشاءالا ہم نئی لاکل گائیں گے تو یہ دیکھیں اب بھی چوڑے وغیرہ کیسے آگئے کہ ماں یہ کری ہوئی ہے دیکھیں ماں شرح سے تو ابھی یہ جالی ایسے لگا دیتے ہیں اور اس کے آگے انٹے کھری کر دیتے ہیں دیکھیں گائز جب میرے پاس دیسی ملگیں تھی یہاں پہ لوگ ہے تھا لیکن یہ سیل نے توڑ دیا اس نے ٹکر ماری تھی جالی وغیرہ ساری اس نے توڑ دیا یہ آپ کو بتا ہے گائز یہ جب میں کھولتا ہوں یہ پاگل ہو جاتی ہے کیسے جالی کے ساتھ ٹکریں مارتی ہے کیسے ساری جالی کے نقصان اس سیل نے کیا ہے لیکن کوئی بات نہیں یار وہ بیج بان جانور ہے اس کو عمل زام نہیں دے سکتے کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے تو ہم یہ باندھ کرتے ہیں تو گائز ان کو باندھ کر لیا ہے اب ہم اپنی بینٹم اور باف کو چھوڑتے ہیں تو ان کی طرف چاہتے ہیں ان کو بھی جانا بھی ہم نے ڈالنا ہے ہاں جی بینٹم باف کیا حال ہے ٹھیک ہو یہاں بڑے دن ہو گیا آپ سے ملاقہ نکی گائز دیکھیں ماشاءاللہ سے باف کتنی بڑی ہوگی میں آپ کو آپ دکھاتا ہوں جرہا ٹھائر جائے دوستو آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں باف کتنی بڑی ہوگی ان کا انشاءاللہ بہت جلد ہم میل لے آئیں گے اور انڈا بگا رہا دیکھیں کشنی مرگی نے دیا آپ پنک ویسے ہی پھلایا ہمیں انڈا نہیں دے رہی یہ دیکھیں بھی یہ کہاں پہ چلے ہیں سارے اتر کونے میں چلے ہیں بہت دیکھیں اور ان کو آپ باہر بلا لیتے ہیں چلے چلے باگ کے آجو 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 ویری نائس یہ پہلے پانی پھیلیں پھر ہم ان کو اس جگہ پہ دانا ڈالتے ہیں بلکہ دانا ڈال ہی دیتے ہیں اتنی جگہ پانی پھیلیں گی یہ ہم دانا پکرتے ہیں ان کو ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 کافی ہے اتنا کافی ہے ان کو یہ دیکھیں اتنا زیادہ ہم نے دانا ڈال دیا ہے یہ چار مرگیوں کے لئے کافی ہے بلکہ سوڑا ڈال دیا جائے تاکہ پیڑ پھول ہو جائے میں نے آپ کو ڈال دیا ہے پیڑ بڑھ کے دانا کھا صحیح ہے کھڑوں کوئی ٹینشن نہیں لینی تو گائز یہ دانا کھا لیں یہ دانا کھاتی رہیں گی ہم چاہتے ہیں باقی برس کی طرف ان کو بھی جا کے دیکھتے ہیں گائز دیکھیں دانا کھا لیا ہے یہ چار پی کو سیدھا کھڑا کھڑ دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ باف اس کو اوپر آجاتی ہیں خدا چالتے ہیں اپنی کالونی کی طرف پہلے آپ کو اپنی کالونی گارہ دکھاتے ہیں اور چنم انہوں ہمارے اس ادھر ہیں ابھی ہم نے ان کو بھی چھوڑنا ہے ان کو بھی دانا گیا دینا ٹائم نہیں ابھی لگنا ان کو بھی چھوڑتے ہیں یہ دیکھیں برس نیچے آئے ہوئے ہیں دانا کھانے اب دوڑ گئے ہیں یہ دنگلائزر سارے برس دیسٹرپ ہو جاتے ہیں ابھی میں نے کو دانا دالا تھا دیکھیں میں نے ان کی ٹرے فل کی تھی اب دیکھیں تھوڑی سی رہ گیا ہے دگرال آگئے ہیں اور اس والی مٹکے میں آپ نے دیکھا تھا مشرس انڈے ہیں اس میں بھی انڈے ہیں اور یہ فیمل بھی انڈر لگتا بیٹھی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں آپ کو وائد فیمل نظر آرہی ہے اس لئے لگتا انڈے دیئے میں ہیں لیکن ہم آپ دیکھ نہیں سکتے اگر دیکھیں گے تو یہ پھر دوبارہ بیٹھیں گے انڈے پر اس لئے سے ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں اور یہ بھی دیکھیں ایک فیمل اور اس کا میر ساتھ ہی بیٹھا ہوگا ہے ایک یہ دیکھیں آپ اس ایک اس والی مٹکی کے اندر ہے اور ایک اس والی مٹکی کے اندر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب نیچے ہوگی ہے اور اس اور ساتھ میں ادھر بھی ایک مٹکی لگی ہے اس کے اندر کوئی نہیں بیٹھا ہوا یہ بھی کھالی ہے اس کے اندر نہیں انڈے دیئے انہوں نے یہ دیکھیں اوپر میر بیٹھا ہوگا ہے یہ باقی سارے برز دیکھیں اوپر جا کے چیز پہ جاتے ہیں ان کو بتانے اوپر بزا آتا ہے یا پتانے میر سے ڈارتے ہیں ہنچ میں سے باہ جاتے ہیں اور بینگلائز کا دیکھیں وہ بیٹھا ہوگا اندر چھپا ہوگا ہے یہ آپ کو جب بھی نظر آئے گا یہ اندر ہی ہوگا میں جتنی بھی دفعہ اوپر آیا ہوں یہ اندر ہی رہتا ہے مٹکی کے اندر رہتا ہے اس کے اندر نیچے دو انڈے اٹھائی کے فنچ کے اچھی بات وہ ہیچنگ بھی کر رہا ہے پھر آپ دو انڈے ہیں چلے ان کو جواہے بیرام کرنے دیتے ہیں پھر آپ دیکھیں دو انڈے ہیں یہ دیکھیں کیسے کھڑی ہوئی چار پی سے داگے کھانے ہیں سارے دوستو ہم ان کو بینجوائے گارہ کرنے دیتے ہیں ان کو بینجوائے گارہ کرنے دیتے ہیں ہم اندر اپنے پیجن اور ان کے بچے جو چھوٹے چھوٹے وہ دیکھیں ہیں جا کے دوستو ہم اندر کمرے میں آ چکے ہیں ہمارے بیٹھوں میں یہ دیکھیں یہاں بینجوائے گیا کر رہے ہیں اور باقی یہ مارے پیرس دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں یہ لکنی کھانے کی کوشش کر رہا ہے اب بیرا گر کار پھر کر دیا ہے یہاں دیکھیں گائز پھر انڈہ بائٹ دیا ہوئے درادہ کھول کے آپ کو دکھانا ہے پانی دیکھیں گائز کتنا صاف ماشاء اللہ سے میں نے روز ان کو تعدہ پانی ڈالتا ہوں دیکھیں گائز یہ دیکھیں دوستو انہیں نے انڈہ پھر آج بیرا گر کیا ہوئے یہ اس کی زردی پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا نظر آرہی ہے یہ زردی ہے اور یہ سفیدی دیکھیں کھاپی کو یہاں پھین دیا یہ برا کان خراب کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے پہلے یار پہلی دفعہ میں نے پیرس رکھی ہیں گائز لیکن پتہ نہیں کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے سمجھ نہیں کچھ آری تین انڈے دیئے میں نے تینوں باری باہر دیئے میں پتہ نہیں ہے یار کیا چاہتی ہیں چلیں خیر جیسا ان کی مرضی ہے جوائے وغیرہ کرتی نے اور یہ فیمل یہاں بیٹھی ہوئی ہے اس کا میل دیکھیں یہاں پہ لگتا یہ پیر بنجھے گا اس کے لئے پھر اس کے لئے میں پھر لانا پڑے گا میل یہ پیر مجھے لگتا بانجھے گا اور ریڈ آس کا اللہ اس کے ساتھ پیر لاجے حالانکہ ہم وہ وائٹ کی فیمل وہ لے کے آئے ہیں جو ادھر بیٹھی ہوئی نا مٹکے کے ساتھ یہ جو میل کے آگے بیٹھی ہوئی ہے یہ میل جو ہے اس فیمل کا لائے ہیں ریڈ آس کا میل انشاءاللہ لے کے آنا اور یہ دیکھیں ایک فیمل یہ ہے اور اس کا میل یہاں بیٹھا ہو رہا ہے یہ دیکھیں دونوں آگ یہ پیر انشاءاللہ لائے کہ ان کو ہم نے ایدہ دیرانے دینا ہے تاکہ یہ بارے برز ان کو کو ڈسٹرائب نہ کریں ان کس لئے آمن کو یہاں بھی بیٹھے رہنے دیں گے اور نیچے ہمارے پیجن ہے ہاں جی بچے بڑے ہو میں کہ نہیں اٹھو تو صحیح ذرا تھوڑا ماشاءاللہ آئیس کھولی آئس کھولی آئس کھولی آئس کھولی آئس کھولی گائز یہ دیکھیں ہیں یہ سی آنکھیں کھولیں پھر بند کھالی ہیں آرے ماشا سے بڑے ہو گیا بچے ایک آدھے دن کے بلکہ ماشا سے بڑے ہو گیا بلکہ آدھے دن کے نہیں کل ہوئے تھے تقریبا آج دو دن کے ہو گئے یعنی دو دن کے ماشا بچے ہو گئے اتنے اتنے بڑے ہو گئے اچھی کیئر کاری ہے بہت اچھی اچھی کیئر ان کی کاری ہے بیری گوڑ بیری گوڑ اب نیچے دیکھتے ہیں بچے بچے نکلے آکے نہیں ہیں ابھی ابھی نیر بھی نہیں نکلے کھڑے ہونا کھڑے ہونا اوہ تیری پنک یہ تو مارتی ہیں بڑی گندی ہو گئی یار یہ تو باقی خودے کا آل دیکھیں گندگی پھیلی ہوئی ہے فائس فوئی انشاءاللہ کرنی ہے اور یہ دیکھیں دانو گیرا پڑا ہوئے ہیں یہ دیکھیں دوستو آپ کو نظر آرہے ہیں کہ انہوں نے بھی انڈے کیا ہوگا ہے کیا ہوگا ہے کیوں اتنا یار شہر کر رہے ہو گائز ایک تو یہ تین فیمیل ہیں اس کے اندر دو میل ہیں تین فیمیل اتنا زیادہ لرائی کرتی ہیں کہ ہاتھی کر دیتی ہیں پھر بہت زیادہ شہر کرتی ہیں کان کھا رہتی ہیں یہ دیکھیں پنگے لے رہا ہے اور یہ واقعی پیر ہم نے اس کو ادھر باندھ کر دیا ہے دوبارہ سے اور یہ بیٹھی ہوئی ہے بچے بہت سے لے منبی برریٹنگ بوکس بنا رہے ہیں ان کو بنانے دیتے ہیں اور یہ اگر پیئر وہاں اور میں اس کے بچے نکلے ہیں ایسی والے میں مل کے بچے نکلے ہیں انشاءاللہ بہت زیادہ نکل جائیں اور اس کے بہت زیادہ نکلے ہیں اور یہ جو بچے ہیں نا یہ والے وہ اس والے میل کے ہیں یہ با اور باقی یہ بیٹھے ہوئے یہ دو جو بچے ہیں وہ اس والے میل کے ہیں جس کے پہلے بچے نکلے ان کے بائی ماشرہ پھر نکل گئے ہیں تو آپ دوستو چالتے ہیں اپنے چننم ان کی طرف ان کو بھی چھوڑ کے ہم داناں گیا دیتے ہیں تو چالتے ہیں بار کی طرف جائز اس سے پہلے ہم ان کو باندھ کا لیتے ہیں صرف یہ چننم ان کو نقصان اپنچائیں چلو 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 چل د PM جب اب کمرے میں چلو بار بڑھیں گا پھر ہی آئیں گے یہ برطن بڑھتے ہیں اس کے اندر چنمونو کا دانہ ہے اس میں چنمونو یہ دکھو کیا لیکھی آیا چلو چلو آپ جلدی سے باہر آجا آپ دینا گاہ دالیں اب ان کی دوڑیں جیک کرنا ذرا ان کا امیان بھی دانہ ڈالتے ہیں چنمونو ذرا ٹھائی جو رسی ہی پھیک جاتے ہیں ان کو دانہ ڈالتے ہیں چلو ابھی یہ دیکھنا گاہ دا ماشا سکھانا سٹارٹ ہو گئے ہیں آج میں نے تقریباً دو تین افتاد ان کو واحد دانہ ڈالے ہے تو اب یہ جلدی سے کھا لیں تو پھر ہے مزا چلو چنمونو کھاؤ یار کیا ہو گیا ہے ہیں باہر آگئے کے لئے تو آپ تو گائیٹ لاتا چنمونو مارسے نراز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کافی دیر بعد آپ نے چھوڑا ہے اس کو نراز رکھا ہو گیا ہے مارسے لیکن کو بانے ان کو مناتے ہیں یار چلو یار چنمونو ادھر آؤ مجھے لاتا چھوٹا چھوٹا دانہ یہ دیکھیں کتنا بڑا ہے چھوٹا چھوٹا کرنا پڑے گا یہ اسے چھوٹا چھوٹا کر دیتے ہیں گائیز باپ کے لئے ہم نے فیرڈ مگو آئی تھی وہ الگ ہم لے کے تھے تو یہ تھوڑی سی میں چنمونو کے لئے نئے لے آیا تھا مارکٹ سے جا کے میں نے کہا چنمونو کے الگ لاتے ہیں تو باپ کی الگ لاتے ہیں باپ کی دیکھتے کتنا ٹائم گزرت ہے اور چنمونو کا کتنا گزرت ہے مجھے لاتا چنمونو کا زیادہ ٹائم گزرت ہے کیونکہ چنمونو کا اتنا سا پیورٹ ہے باپ کا اتنا بڑا ہے چلیں خیر باپ کی ہم انشاء اور نہیں لے جائیں گے بھی کافی زیادہ پڑی ہے باپ کی اور چنمونو کی دیکھیں نا آدھا ڈبا رہ گیا ہے میں ایک کلو چنمونو کی لئے آیا تھا اور اس کے اندر آگئی تھی یہ یہاں تک فول تھا آپ دیکھیں وہ آدھا ہو گیا ہے چلیں اور ہفتہ کو نہیں تو ٹین کو دین تک گزریں گے چنمونو کے ہمیں فرائیڈ وازے انشاءالا پھر لے آئیں گے ابھی یہ دیکھیں نراز ہمیں ابھی کچھ نہیں کھا رہے چلو چنمونو جلدی سے کھالو دانا بڑے چنمونوی آئیں گے بڑے ڈیب بندے ہو گئے ہیں اس کی معیم کی Zachy ابھی ان کو جواہے کرنے دیتا ہے جب ان کا دل کڑے گا خود ہی آئیں گے فیڈ کھائیں گے اور پانی پییں گے تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کر دیجئے گا اور ہمارے چینل مینی فارم کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملیں گے انشاءالہ نیفٹ ویڈیو میں ابھی دعاو میں یادر کیے اللہ حافظ